اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنے آئی سی ٹی کے لیکچرز کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرائیمری میموری کو پرائیمری میموری بیسیکلی کیا ہے آپ کے پاس ریم اور روم تو سب سے پہلے آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹاپک وہ ہے ہمارا ٹاپک ریم ریم بیسیکلی کیا چیز ہے آپ کو تھوڑا سا ریم بتانے سے پہلے میں ایک پروسیجر بتا دوں کہ جب بھی آپ ڈبل کلک کر کے کوئی بھی پروگرام کو اوپن کرتے ہیں تو بیسیکلی کہاں لوڈ ہوتا ہے؟ ریم کے اندر لوڈ ہوتا ہے ایسا کبھی بھی پاسیبل نہیں ہے کہ ایک پروگرام آپ کو سرویسز دے رہا ہے یا آپ کسی سوفٹیر کے اندر کام کر رہے ہیں تو کرنٹلی جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو اس وقت پہ اس کا ریم میں لوڈ ہونا لازمی ہے ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ اگر ایک پروگرام ریم میں لوڈ نہیں ہوا اور وہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی کیا ہوگا؟ جب تک ایک پروگرام سکرین کے اوپر لوڈ ہوگا وہ تب تک ریم میں موجود ہوگا اگر ایک پروگرام یا ایک سوفٹوئر آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے تو لازمی وہ ریم کے اندر لوڈڈ ہوگا ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ریم کے اندر جو ڈیٹا موجود ہوگا وہ والیٹائل ہوگا اب والیٹائل سے کیا مراد ہے؟ والیٹائل سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹا پرمننٹلی سٹور نہیں ہوگا جب تک کمپیوٹر کو پاور سپلائی یعنی کہ الیکٹریسٹی مل رہی ہے تب تک وہ ڈیٹا ریم کے اندر سٹور ہوگا لیکن جو ہی وہ پاور سپلائی ملنا اس کو بند ہو جائے گی تو آپ کا ڈیٹا کیا ہو جائے گا؟ ڈسٹرائی ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا رائٹ؟ تو ریم کیا ہے آپ کے پاس؟ رائم ایک آپ کے پاس انٹرنل ہارڈوئر ہے جس کے اندر پروگرامز لوڈ ہوتے ہیں ڈیورنگ رننگ سٹیٹ یعنی کہ اگر ایک سوٹفوئر رننگ سٹیٹ کے اندر ہے تو وہ کہاں لوڈ ہوگا؟ وہ رائم کے اندر لوڈ ہوگا ایک بات یاد رکھیں کیا ہوگا کہ اگر ایک پروگرام لوڈڈ ہے آلریڈی اس کو ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں؟ رینڈم ایکسس میموری رائم آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ کہ آپ رینڈم لی اس کلاس کے اندر بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کہوں کہ ایک کلاس ہے اور اس کے اندر رول نمبر وائز تمام تر سٹنگ ارینجمنٹ کی گئی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ تمام تر سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے؟ سیکوینچل ہے تو رینڈم کیا ہے؟ بغیر کسی ترتیب کے اسی طرح آپ کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو جہاں آپ کی ریم میں جگہ ملتی ہے وہ اپنی جگہ وہاں پہ بنا کے اور سٹور ہو جاتے ہیں تو اٹ مینز کیا؟ کہ تمام تر پروگرامز ریم کو کیسے ایکسس کر رہے ہیں؟ رینڈم لی ایکسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ اگر ایک پروگرام فرسٹ سیگمنٹ پہ ہے تو دوسرا سیکنڈ پہ لازمی ہوگا جہاں پہ پروگرام کو جگہ ملے گی وہ وہاں پہ اپنی سٹوریج بنا لے گا اور وہاں پہ اپنے لے سپیس ریزرو کر لے گا that's why we called it random access memory کہ تمام تر جتنے بھی سوفٹویرز ہیں اور جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ ریم کو کیسے ایکسس کر رہے ہیں؟ رینڈم لی ایکسس کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ریم کی کچھ ٹائپس ہیں that is static RAM and that is dynamic RAM static RAM کیا ہے اور dynamic RAM کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں static RAM وہ ہے جس کے اندر addresses refresh نہیں ہوتے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی کام ریل ٹائم کے اوپر کرنا ہو ریل ٹائم آپ کو تمام تر چیزیں چاہیے ہو تو آپ کی static RAM use ہوتی ہے کمپیوٹر میں اور ایک چیز ہوتی ہے dynamic RAM for example آپ کوئی cricket match دیکھ رہے ہیں اور آپ ویب سائٹ کے اوپر اگر سرچ کرتے ہیں تو وہ سکور کب تک update نہیں ہوتا جب تک آپ page کو refresh نہیں کرتے اسی طرح dynamic RAM کے اندر بھی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے addresses کو refresh کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو correct data دیکھنا ہے لیکن static RAM کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے data refresh کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسی وجہ سے static RAM جو ہیں وہ کیا ہے آپ کو real time پہ response کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ذرا cost ہوتی ہیں as compared to dynamic RAM ٹھیک ہے I hope so یہ class آپ کو پسند آئی ہوگی RAM کی انشاءاللہ next class میں ہم ROM کو detail میں discuss کریں گے تب تک کے لئے stay tuned اللہ حافظ موسیقی